عباس رجی اللہ عنہ سے اس فرمانِ الٰہی اے پیغمبر آپ وہا یہ قرآن کی آیت کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی جبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اس سے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی ابن عباس رجی اللہ عنہ نے کہا میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نابی اس وحیہ کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی جبان کو حرکت نہ دو اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری جمع داری ہے یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے پھر اللہ کے اس فرمان پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفصیر کرتے ہوئے فرمایا خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہے ہیں پھر اللہ کا فرمان اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفصیر کرتے ہوئے فرمایا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری جمع داری ہے ان آیات کے اترنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا تفصیر اس حدیث میں قرآن شریف کے بارے میں تین مراحل درجہ کا بیان کیا گیا ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ طریقے سے قرآن اتارنا اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل مبارک میں جمع شدہ قرآن کو جبان کے جریے پڑھنے کی توفق دینا پھر آخری درجہ قرآن کی